جی ماہر قانون عتیقو رحمان صدی کی ایڈووکیٹ میرے ساتھ مجود ہے سر کہا جا رہا ہے آج بہت اہم فیصلہ ہے کیا ہونے جا رہا ہے آج جی ہم اس وقت نیو کمپلیکس جسٹرک کمپلیکس میں مجود ہے آج عمران خان صاحب کا ایک کیس فکس ہے اور وہ ہے 342 سیکشن سی ار پی سی کے تحر انہوں نے توشہ خانہ کیس میں ایڈیشن سیشن جج ہماری دلاور کی کورٹ میں بیان دینا ہے اب اس میں فیصلہ آج نہیں ہونے جا رہا لیکن ایویڈنس جب کنکلوڈ ہو جاتی ہے پروسیکشن کی تو اس کے بعد ایکیوز کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے حق میں جو بتانا چاہتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں تو عمران خان صاحب کو دو تین دن قبل انہوں نے ایک قویسٹنر دیئے 35 قویسٹنز کے تو عمران خان صاحب کا کل انسانسہ کہ میں اسے پڑھوں گا اور پراپر طریقے سے جواب دینے کے لئے مجھے ٹائم لگے گا ان نٹشل یہ کہ آج کے لئے وہ فیصل کر دیا اور آخری موقع دے دیا گیا ہے تو اگر عمران خان صاحب یہ ایک سینیریو ہے کہ اگر عمران خان صاحب جواب نہیں دیتے تو وہ پھر ان کا رائٹ کلوز کر کے تو آگے فردر پروسیڈنگ کے لئے آرگومنٹس فائنل آرگومنٹس کے لئے رکھا جا سکتا ہے لیکن اگر جو ان کے وقیل خاجہ آریس صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم دیفینس میں بھی ایک کوئیسٹن ہوتا ہے تو اگر خاجہ آریس صاحب یہ اوپٹ کرتے ہیں کہ جناب وہ ہم اپنی ایویڈنس لے کر آنا چاہتے ہیں تو یقینی طور پر فر اگزمپل وہ کہتے ہیں ہم دس وٹنس پیش کرنا چاہتے ہیں اور ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی دینا چاہتے ہیں تو پھر یہ ٹائم لے گا کیونکہ آپ کو واضح طور پر لگ رہا ہے کہ اس وقت جو تمام سسٹم توشہ خانہ کیس میں باٹم تو ٹاپ اور ٹاپ تو باٹم یہ مینیج ہیں اور یہ باعث جج ہیں آپ کو فیس بک کا بھی معاملہ پتا ہے کہ جناب یہ کس قسم کی پوسٹ کرتے رہے اور زفر اکبال صاحب کو اٹھا کے ان کو لائے گیا اور کس طرح ان کے والد صاحب کو جمعری طلاق مطابق دلاور صاحب ہیں ان کو کس طرح بنو میں جو سیپیک ہاؤزنگ سسائٹی ہے کس طرح انو سی دیا گیا اور اس کو پرموٹ کرنے کی کوشش کی جائے مقتصر یہ ہے کہ آج یا تو وہ سٹیٹمنٹ دے دیں گے اور اس کے بعد کل کے لئے آرگومنٹس رکھا جائے گا اگر ڈیفنس میں لیا جائے گا کیونکہ ڈیوٹی جج ہیں وہ ریگولر کیس یہ آگست میں نہیں سن سکتے کیونکہ یہ سمر وکیشن ہے یہ سبتمبر میں جانا چاہیے تھا اور کس طرح تھے جو ڈیوٹی روستر ہے اٹھارہ جولائی کا ڈیوٹی ججز کا وہ چینج کیا گیا اور اس کے بعد ان کو فرسٹ ویک میں پانچ دنوں کے لئے لائے گیا اور اس سے واضح طور پر لگ رہا ہے کہ پورا مینجر اففیکس ہے تو اس کو آپ لیٹ کرنے کے لئے ڈیلے کرنے کے لئے کوئی یہاں پر تو قانون پاکستان اس وقت کوئی چیز نہیں رہی نہیں تو کیا سمجھ جائے ہیں کہاں جا رہا ہے خان صاحب کو ناہل کیا جا سکتا ہے میں آپ سے یہی استطاع رہا ہوں کہ ان کا مقصد یہ ہے پانچ دن کے اندر فیصلہ کر کے اس میں یقینی طور پر جب اگر آپ کو سینٹنس ہو جاتی ہے یہ ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے تو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے سینٹنس بھی کیا جا سکتا ہے اور مقصد یہی ہے کہ خان صاحب کو کسی طرح الیکشن سے آؤٹ کرنا اور پھر مینج کر کے الیکشن کرنا ہے اور یہی کوشش جاری ہے میں آج یہی کر رہا ہوں کہ اس وقت صرف انتظامیہ نہیں آپ مکننہ دیکھ لیں آپ انتظامیہ دیکھ لیں ہمارا جوڈیشل سسٹم دیکھ لیں سارا مینج اور کنٹرول ون نظر آتا ہے اور جب ایسی سٹویشن آ جائے تو یہاں پر قانونی اپینین پیچھے رہ جاتی ہے پھر آپ اب وزڈم کے ساتھ چلتے ہیں تو میرے حساب سے کیونکہ ایک پرامہ فشائی بادیوں نظر میں نظر آ رہا ہے کہ یہ اس کیس میں عمران خان صاحب کے ساتھ کیا زیادتی کی جا رہی ہے تو اس کا ایک ہی حال ہے کہ آپ دیفنس لے لیں اور کہیں کہ ٹھیک ہے جی میں ایویڈنس لے کراؤں گا اور ایویڈنس میں اپنے پٹنس کل پٹنس آپ دیں اس کے بعد داکومنٹری ایویڈنس دیں تو پھر یہ سبتمبر میں چلا جائے گا الیکشن کا محول چلا ہوا جائے گا امپورٹڈ حکومت امید ہے کہ آٹھ طریق یہ بارہ سے پہلے پہلے چلی جائے گی تو معاملات بہت سے چینج ہو سکتے ہیں اتا اللہ تارڈ صاحب یہاں نظر آئے آج بھی آئے ہیں مقصد کیا ان کا آنے کا یہ اتا تارڈ یقینی طور پر ایک ایسا کریکٹر ہے مسلم لیگ پلیٹ فارم سے یا امپورٹڈ حکومت کا جو تمام لوگ اس کو پتا ہے کہ لغویات بولتا ہے اور غلط قسم کی باتیں کرتا ہے اور یہ شخص توشہ خانہ کیس میں جبکہ اس کا کوئی ڈائریک تعلق نہیں ہے توشہ خانہ کیس میں اگر دیکھا جائے تو دو ہی پارٹیز ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان اور عمران خان اب یہ جب ڈسٹک کورٹ کے چیری ایف ایٹ میں ہوتی تھی تو وہاں پر ہر روز آتا تھا اور منور کرنے کی کوشش کرتا تھا یہ تقریباً دو ہفتے ہو گئے یہاں پر اسلامباد سے سے زیادہ ہو گیا جو جی الیون فور میں ڈسٹک کورٹس جو ہے شفٹ ہوئی ہیں یہ ہر روز آتا ہے اور آپ کو پتہ اس کی آڈیو لیک بھی ہوئی ہے جس میں کہہ رہا ہے کہ جناب تمام مکلا کو کہ پی ٹی آئی کے مکلا موجود ہوتے ہیں آپ لوگ نہیں آتے آپ لوگ بھری تعداد میں آئیں اب یہ مختلف شہروں سے دس پندرہ بیس پچیس مکلا کو کٹھا کرتا ہے اور پھر پہلے تو یہ کورٹ میں جاتا تھا لیکن جب لاسٹ بند بزگی ہوئی تو انہوں نے کروائی تھی ہم نے پوائنٹ آؤٹ کروایا کہ یہ یا تا تارہ بیٹھا ہے یا نون لیگی بیٹھے ہیں جب ان کا تعلق ہی نہیں ہے پھر کورٹ نے اس چیز کو ایکشن لیا اور پھر اس کی پابندی لگا دی اب یہ کیا کرتا ہے انفارچنیٹ ہے میں پہلے بھی ارس کر چکا ہوں آپ کی صافی برادری کو کہ اسلام آباد بار اسوشیشن کی کیابنیٹ ہے وہ ہمارے تمام کے ریپرزنٹیٹیز کسی خاص پارٹی کے نہیں ہیں لیکن وہ آتا تارہ صبح نو بجے آتا ہے میں نے ابھی کنفرم کیا وہ بیٹھا وہ ہے اور سیدھا اسلام آباد بار اسوشیشن کے دفتر میں بیٹھا ہے اسلام آباد بار اسوشیشن سے مراسی پریزڈنٹ نہیں ہے سیکٹری نہیں ہے ایکزیکٹری میمبرز نہیں ہے یہ سارے ہیں وہ ان کو علاو کرتے ہیں وہاں پر بیٹھتے ہیں پھر نون لیگ لائیز مختلف شہروں سے وہاں پر کٹھے ہوتے ہیں پھر اس کو خاص اسٹرکشن دی جاتی ہے اور پھر وہ ایکزیکیوٹ کرنے کے لیے جہاں عمران خان صاحب آتے ہیں وہ ان کا پیچھا کرتے ہیں جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر اسلام آباد میں نواز شریف بھی پیش ہوتا رہے مریم سبدر بھی پیش ہوتی رہی ہے زرداری بھی پیش ہوتا رہے سارے پیش ہوتے رہے ہیں ہم بے ایزیت پاکستان تحریک انصاف کے لائیز کبھی ان کے قریب بھی نہیں گئے ہیں اور اگر پتہ بھی ہونا کہ آنے والا ہے تو ہم پھر آدھا گھنڈے پہلے اپنا کام کر کے اپنا چلے جاتے رہے ہیں کبھی بدمزگی نہیں ہوئی لیکن پہلی دفعہ ہوا کہ اسلام آباد بار ایسوسیشن کی جو کیابنٹ ہے وہ اپنی سرپرستی میں سارا کچھ کروا رہی ہے یہ بڑی زیادتی ہے میں آپ کے توسط سے ان سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں خدارہ اسلام آباد بار ایسوسیشن کو کسی سیاسی جماعت کا گھڑمت بنائے اور وہاں پر شر انگیزی کے لیے جو پلاننگ کی جاری ہے اسے آوائٹ کریں اب بھی ہے کہتا تیران کو کہیں بھائی آپ آئیں چائے پیا نکلیں تو یہ زیادتی ہے میں ریکویسٹ آپ کے توسط سے کرتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ